اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے محترم ناظرین مداری سروے سے متعلق ایک اہم خبر آپ حضرات تک شیئر کرنی ہے اتر پردیش کی یوگی حکومت کی جانب سے مداری سروے کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے دیوبند میں سب سے پہلے اس اسٹیٹ ہائیوے پر واقعی دینی مدرسہ دارلوم زکریہ دیوبند میں ایس ڈی ایم دیپک کمار نے پہنچ کر معائنہ کیا اور سروے کے شرائط کے مطابق معلومات حاصل کی سروے کے دوران ایس ڈی ایم نے مدرسہ میں موجود سہولیت اور وہاں کے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا واضح ہو کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت کی جانب سے تمام غیر سرکاری اور غیر منظور شدہ مداریس کے سروے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی ہاں ناظرین اس سلسلے میں مدرسہ بورڈ کے سیکریٹری کے جانب سے تمام زلوں کے افسران کو حکم نامہ بھیج کر دس ستمبر تک کمیٹی تشکیل کر کے گیارہ ستمبر سے سروے کا کام شروع کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس کے بعد اتوار کو دیوبند میں بھی ایس ڈی ایم دیپک کمار کی قیادت میں مدارس کے سروے کا کام شروع کر دیا گیا اتوار کو سروے ٹیم سب سے پہلے اسٹیٹ ہائیوے پر واقع دارلوم زکریہ پہنچی اور ادارے کے ذمہ داران سے ملاقات کر کے سروے سے متعلق تمام گیارہ نکات کے تحت معلومات حاصل کی اپنے سروے کے دوران ایس ڈی ایم نے مدرسہ کے ہوسٹل پینے کا پانی اور باتروم وغیرہ سمیت ادارے کے ہاتھے کا معاینہ کیا اور اتمنان کا اظہار کیا ایس ڈی ایم دیپک کمار نے بتایا کہ حکومت کے حکامات کے مطابق مدارس کے سروے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس کام کے لئے اقلیتی محکمہ وغیرہ کی ایک مشترکہ ٹیم بنائی گئی ہے جو مدارس کا سروے کرے گی انہوں نے بتایا کہ یہ سروے ٹیم شہر کے ساتھ ساتھ دے ہی علاقوں میں واقع مدارس کا بھی سروے کرے گی اور آئندہ پانچ اکتوبر تک سروے سے متعلق رپورٹ ایس ڈی ایم کے سپرد کر دے گی دارلوم زکریہ دیوبن کے محتمیم حضرت مولانا مفتی شریف خان صاحب قاسمی نے بتایا کہ اس ڈی ایم دیپک کمار کی قیادت میں ایک سروے ٹیم ان کے ادارے میں پہنچی تھی انہوں نے بتایا کہ سروے سے متعلق جو بھی معلومات ہم سے طلب کی گئی وہ تمام معلومات سروے ٹیم کو فراہم کر دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے آئین میں موجود مذہبی آزادی کے مطابق چل رہے ہیں مولانا شریف قاسمی نے کہا کہ اس ملک کا آئین تمام مذہب کو یقصان حقوق دیتا ہے اور انہی حقوق کے تحت ہمارے مذہبی ادارے و مدارس مذہبی آزادی کے تحت دینی تعلیم دیتے ہیں یاد رہے کہ دینی مدارس کے سروے کے طور پر طور طریقوں کو لے کر جمعیت علمائے ہند اور دینی و مذہبی تعلیم کے مرکز دارلوم دیوبن کی جانب سے مخالفت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ تمام مدارس کے ذمہ داران اس سروے کے طور طریقوں کی وجہ سے مزدریب ہیں جمعیت علمائے ہند کی جانب سے جہاں 6 ستمبر کو دہلی میں علماء کا ایک بڑا اجلاس بلایا گیا تھا وہیں آئندہ 18 ستمبر کو دارلوم دیوبن میں بھی اتر پردیش کے سبھی مدارس کا اجلاس بلانے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس اجلاس کے دوران دارلوم دیوبن کی جانب سے سروے سے متعلق اپنے خدشات طور لائے ہیں عمل واضح کیا جائے گا ناظرین کرام آپ حضرات کی اس خبر سے متعلق کیا رہے ہیں